وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح آج میرے بولندہ بشاہ یہ ہے کہ ترمدہ جو پرچار ہے وہ اس طریقے نہ لونا چاہید ہے سب تو پہلنا ترمدہ مطلب سمیلو گوڈ وی آف لائف جدوں گوڈ وی آف لائف نو سی اپنا اندیاں او دا سب تو پہلنا سوکتا نو اپنے آب نو مل دا جدوں اسی اندروں سوکھیاں تا سی پھر سوکھی بڑھتا ہواں گے جیسی آب اندروں ٹینس آئیں یا کلیش ویچنا تا سی کلیش ہی بڑھتا ہواں گے بابا نانک نے ایشیا ویچی نی سو سارے یورو ویچ پرامن کیتا اتے سمچی مانو تانو اس گالنا جوڑیا کرت کرو نام جپو تے وانڈ چکو او دنال کی ہویا بابا نانک آپ تا آناند بچنے تیو سناندن انہوں نے پریکٹریکلی پورنے پاکے بڑھتا ہے یعنی وہ گریستی بھی ہوئے انہوں نے شادی بھی کیتی انہوں نے بچے بھی ہوئے انہوں نے نوکری بھی کیتی کتی باڑی بھی کیتی دکانداری بھی سب کچھ کیتا لیکن جلا مین پوائنٹ ہے منکتہ دی سیوا تا پر لانی چھڑیا سب تو پہلا پوائنٹ ہونا ہے اس ون جایا کہ کرت کرنی بیرلے بندے دی سماج ویچے کوئی تھا نہیں ہے دوسرا کہا جی تو سی کرت کر دیو اس پر نوکری شردہ نان جا پوائنٹ آن جا بھی جانے توڑے پیٹ چھے روٹی پیٹ تا پہیاں روٹیاں سب بے گلنہ کھوٹی ہیں نام جا پڑتا مطلب یہ ہے کہ ساڑا جڑا جیون ہے او پر نوکری شرور گئی ہو جائے تیجی ساڑا جیون پر نوکری شرور گئی ہو گیا تیگال پھر چال پی پانڈے چکن دی کہ جیڑے روڑ بند نے جنا کور او نی جو تاڑے کول ہے انہوں ہی اوپر اٹھاؤ تی اکنومیکلی فیزیکلی وینٹلی سپیرچلی ساؤنڈ کرو یہ گھٹی بابا نان دیتی ہے تی اے دے پور نیا تے چل دی آیاں بند رہتاں بائی جس ویر سنگھ آسا کھنے والے بائی دو اندر سنگی سو آنے والے پیرا دی رہے ہیں ہتے کچھ خور گروہ خورو ہی دی رہی ہیں پر جدوں جدوں سی اس مولک صدا آن توں لام بے انہیں آتے جیڑے اندے نے انہوں نے دی انہوں نے کشت بھی جانتا ہے تے سمائی دا بھی نو ڈاوٹ سن جنرل سنگھ پیٹنا والے ایک سان سپائی سان تی انہیں نے جلون دے خلاب چندہ چکیا لیکن اکنڈہ نے ایک سیس آف ایوری تین اس بیڈ چندہ چکدیاں چکدیاں جوش وچا کے کچھ شہجیاں گلتیاں وہ بھی کر کے یہ دن آل کی ہویا کہ سرکار نو موقع مل گیا تے کے اندے نے ڈکی کھوڑتے گھوڑتے گھوڑتے تھے او موقع برتیا گیا سمچھی قوم دے خلاف پنت رہتن باجی سویر سنگھ آل سا کرنے والے ہیں میں نے بجن کی تا سی سجی سنڈی کھاڑکو آدھا جبانہ میں وہ دیکھیا ہے کھٹیاں کھاڑتے گویا جا دا کچھ ایسا کری جیدہ نال آبی سکھی بسیت ہے مانت آج سکھی بسے لیکن اون ایسوے لئے میں کوئی سمجھتے دیکھ رہے ہیں امرت پال سنگھ جدہ امرت سنچار دی گال کرتے نے نوجوان کو رسے چھڑانتے نے تے ساری گال بڑی چنگی چنگی لگ دی لیکن جدہ بندوق دی نوک دے کچھ کرنا اگریسیو ہو کے کتی ہیں جاندی ہیں جو کہ ایسا اکھاں پڑھ لینے ہیں کیونکہ نام بیاسی روح ہوتی ہیں اگریسیو نہیں ہوتی ہیں گسیل نہیں ہوتی ہیں متھتیوڑی نہیں ہوتی یہ کہ ٹھکا ہوندہ ہے کراس ہوندہ ہے او چیزیں ایسوے لئے سمائیدہ نقصان کر رہی ہیں او دے بچ کچھ لوگ کی امرت پال نو صحیح کچھ گلت کہنگی کچھ جو دے ساتھیانو صحیح اور گلت کہنگی تے کچھ جو نا دے برودیانو صحیح اور گلت کہنگی لیکن گلتی سارے پاسی بڑھ چکی ہے کیونکہ پرمی شرط پلیاں ویاپن سب بھی رو جدہوں اسی اندرونی طور تے پرمیشن آٹوٹ جاننے ہیں اور جے گروہانے کے سدانتانو تورہ اندرونی اپنا دے صرف او ساڑے پر چار دا مادے مرن دینے تے اسی خطا کھانے کھانے سوس ایک سکھا بند پہ پائی جے گروہ کے پانے چاہوے ہے اپنے پانے جو چلے پائی بچھڑ جوٹا کھاوے ہیں اسی خنماندے مگر لیکن کوشش کر رہے ہیں شاید جبردستی پرچار ہو جائے گا پرچار پیار دا بھی شاید جن پریم کیو تے نہیں پرا پائیو یہ میں انہوں گلائی تاں کرنیاں پہ ہیانے ہیں کہ آج میں ہونے پہ جابیٹر پہنچے پڑے آیا ہے کہ کوئی بلویندر سنگھ اندار ڈیفرینسز ہوئے نہیں انہا دے تے او دے کوئی مارک اٹھائی ہوئی ہے تے او انہ دے خلاف انہیں افئیر کرائی ہے تے امرت پال او دے خلاف بولڈے نے تے ایک تلکی علاوات آن بان گیا جو پچھے انہیں امرت پال دے ساتھیانے امرت پال دی دے چمیلی پگت ہوئی ہے گردواریں ہوتے جا کے چیرز جڑیاں جو بھرگاں بیٹھ لیاں توڑیاں انہوں نے گاں لائیاں ایجی اگریسیو سوچے نا ایک دے بھی منوختہ نو سوکھی نہیں کر سکتی اور پنجاب دی شانتی نو آگلاری اور سکھی دے ناتے تباہ میرا مہرداز کا رخصے پاش آگے بائیدوار امرت پال سنگھ نویں او دے ساتھیانویں تے جے کئی اور بھی ایسے ہینڈ ساجی چرا چرے انہوں نے سارے سماتے بکشے دے پنجاب ساڈہ سوکھی ویسے بائیدواریں خال سا ویجی فتے موسیقی